ہیلو فرینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہا ہے کہ اس بار کے سسی جیڈی کی کٹاپ کتنی جانے والی ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے دوستو آپ بات کرتے ہیں کٹاگری وائس کٹاپ کی تو اگر آپ جنرل کنڈیڈیٹ ہیں اور آپ کے نمبر 68 سے لے کر باتر کے بیچ میں ہیں تو آپ فجکل کے لیے ایلیجبل ہیں اور آپ فجکل کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں آپ کے لیے بیٹر رہے گا اسی پرکار سے ایسی کٹنیڈیٹ کے لیے اگر 64 سے لے کر 66 کے بیچ میں ایسی کٹنیڈیٹ کے نمبر آ رہے ہیں تو آپ فجکل کے لیے بلکل ہی ایلیجبل ہیں اور آپ فجکل کی تیاری کر سکتے ہیں اسی پرکار سے ایسی کٹنیڈیٹ کے لیے ہم بات کریں گے 69 سے لے کر 62 کے بیچ اگر کسی بھی ایسی کنڈیڈیٹ کے لیے نمبر آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ خوش خبری ہے اور وہ فیسکل کے لیے پوری طریقے سے الیجیبیل ہیں اسی پرکار سے ہم اپنے ایسٹی بھائیوں کی بات کرتے ہیں جو بھی کنڈیڈیٹ کی لیے ایسٹی کٹیگری میں پچاس سے لے کر چون کے بیچ میں نمبر آئیں گے ان کا سیلیکشن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور ان کا سیلیکشن ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک دیکھا گیا ہے ایسٹی جیڈی میں ایسٹی کی کٹاپ جو جاتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو ایسٹی کنڈیڈیٹ جو بھی ہیں اور پچاس سے اگر چون کے بیچ میں ان کے نمبر آ رہے ہیں تو فیسکل کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے دوستوں اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ پرسنٹ اوٹ سکتا ہے کہ اس بار کی کونٹیبل جیڈی کی پر اچھا کی کٹاپ اتنی کم کیوں جائے گی تو کٹاپ کم کیوں جائے گی اس کا کاراڑ ہم لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کاراڑ ہے پیپر کا لیول پیپر کا جو لیول آیا تھا وہ ایسی ٹو موڈریٹ تھا موڈریٹ لیول کے کوشن بہت ہی زیادہ پوچھے گئے تھے تطہ ایسی لیول کے کوشن کی سنکھیا کم تھے تطہ کچھ سپٹوم میں یہ بھی پایا گیا تھا کہ ہائی لیول کے کوشن بھی پوچھے گئے تھے تو یہ ہمارا کاراڑ ہو سکتا ہے کٹاپ کم جانے کا ہوں ص cybersecurity دوسرا ہمارا کاراڑ ہے کہ اس بار جو passport کے لیے ابھیرتھی بلایا جائیں گے ان کی سنکھیا کل vacancy کی دس گناہ ہوگی You must see اپنے notification میں یہ مینسن کیا تھا کہ اس بار جو passport کیلیلatoriٹ بلایا جائیں گے وہ کل vacancy کی دس گناہ ہوں گے تو اس کاراڑ ہمارے Papa اس قراص میں جو ابھیرتھی پاس ہوں گے ان کی سنکھیا 5,83,730workers دوستو یہ سنکھیا بہت ہی جادہ ہے اس لئے ہماری کٹاپ کم جانے کی پوری امید ہے دوستو ہمارے چینل کے دوارہ جو کٹاپ پروائیٹ کی گئی ہے یہ ایک ایک سیپٹیٹ کٹاپ ہے یعنی انمان کے آدار پر یہ کٹاپ نرداریت کی گئی ہے جو افیسیل کٹاپ آئے گی اور یہ جو انمانیت کٹاپ ہے اس کے بیچ میں آپ کو ایک سے تین نمبروں کا ڈیفرنس دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر دوستو اس ایک سیپٹیٹ کٹاپ کے انترگت آپ کے نمبر آ رہے ہیں تو آپ ابھی سے پھچکل کی تیاری شروع کر دیجئے اور ان بھی دیارتیوں سے میں کہنا چاہوں گا جن کے ایک سیپٹیٹ کٹاپ سے ایک دو نمبر یا دس نمبر تک بھی کم ہے تو بھی آپ کا سیلیکشن ہونے کے چانسز ہیں آپ کے سیلیکشن کیسے ہو سکتے ہیں اس کو میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ssc نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس میں ساب ساب منسن کیا تھا کہ اس بار کی پریچھا میں نمبریجیشن لاغو ہوگا جو ریجلٹ آئے گا وہ نمبریجیشن کے آدھار پر آئے گا ارثات نمبریجیشن میں دوستو ان سٹوڈنٹ کو فائدہ ہوتا ہے جن کی سیپٹ میں پیپر کے کوشن جو ہارڈ آ جاتے ہیں کنوں سٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کے بھی ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی سیپٹ کے کوشن جو ہارڈ آئے تھے تو آپ کو اس میں فائدہ جرور ملے گا آٹھ سے دس نمبر آپ کے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا پیپر ٹف آیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے اسی ایک کے ساتھ دوستو ہمارا یہ ویڈیو یہیں سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں سیئر کریں تطہہ ایسی ہی جاب لیٹو نیوٹ پانے کے لیے ہمارے چینل ناللے سرکل کو ابھی سسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو